بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی علی نبینا محمد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سیرت السحابیات میں سب سے پہلے ہم ازواج متحرات کو پڑھنا شروع کریں گے اور ازواج متحرات میں پہلا نمبر آتا ہے حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھی اور ان کی زندگی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہ کی سب سے پہلے ہم ان کے نام و نصب کو دیکھتے ہیں کیونکہ عربوں کے ہاں نام و نصب کی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور بڑی بڑی شخصیات کے نام و نصب کو ہمیشہ کے لیے آپ جب جانتی ہیں کہ محفوظ کر لیا جاتا ہے خدیجہ رضا تو ان کا نام تھا لیکن امہ ہند ان کی کنیت تھی اور ان کا لقب تھا طاہرہ اپنے پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہو گئی سلسلہ نصب کچھ اس طرح سے ہے خدیجہ بنت خولید بن اسد بن عبدالعزہ بن قصہ قصہ پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے کیونکہ قصہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد سے ہیں والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور لوی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد سے تھی حضرت خدیجہ کے والد اپنے قبیلے میں نہایت معزز شخص تھے مکہ میں آ کر اقامت کی تو عبدالدار بن قصہ کے جو ان کے چچا کے بیٹے تھے حلیف بنے اور یہیں فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی جن کے پیٹ سے عام الفیل سے پندرہ سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں جب بڑی ہوئیں تو اپنے پاکیزہ اخلاق و عطوار کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہو گئیں باپ نے ان صفات کا لحاظ رکھ کر کہ طاہرہ لقب ہے اور پاکیزہ اخلاق والی ہیں شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کو جو ان کے بھائی کے بیٹے تھے تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے منتخب کیا لیکن پھر کسی وجہ سے یہ نزبت بن نہ سکی یا کسی وجہ سے یہ نزبت ہی نہ ہو سکی تو ابو حالہ بن نباش تمیمی سے ان کا پہلا نکاح ہوا ان کے انتقال کے بعد عطیق بن عابد مغزومی کے عقد نکاح میں آئیں اسی زمانے میں حرب الفجار چھڑی جس میں حضرت خدیجہ تعالیٰ کے شوہر اور والد لرائی کے لیے گئے اور مارے گئے حرب الفجار کا جو واقعہ ہے یہ عام الفیل سے بیس سال بعد کا واقعہ ہے باپ اور شوہر کے مرنے کے بعد حضرت خدیجہ تعالیٰ کو سخت مشکل پیش آئی ذریعہ معاش ان کا تجارت تھا لیکن اس کا کوئی نگران نہ تھا لیکن اپنے رشتہ داروں کو معافظہ دے کر مال تجارت بھیجتی تھی ایک مرتبہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم کو خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جا کر ملنا چاہیے ان کا مال شام جائے گا بہتر ہوتا کہ تم بھی ساتھ جاتے میرے پاس روپیہ نہیں ورنہ میں خود تمہارے ساتھ سرمایہ مہیا کر دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت امین کے لقب سے تمام مکہ میں تھی کہ امانت دار ہے صادق ہیں امین ہیں آپ کے حسن معملت سچائی صدق دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کا عام چرچہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراں پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام کو جائیں جو معافضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا دگنا دوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور مال تجارت لے کر میسرہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے ان کے ساتھ بسرہ جو شام میں ایک جگہ ہے وہاں تشریف لے گئے لیکن اللہ کا کرنا کیا کہ اس سال کا جو فائدہ تھا اس سال کا جو نفع تھا وہ پچھلے گزشتہ سالوں کے نفع سے دگنا تھا یہ سب کچھ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت اور ان کے سچائی اور ان کی امانت کی وجہ سے ہوا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دگنا منافع لے کے لوٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی دولت اور سروت اور شریف اخلاق اخلاق نے سارے قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا ہر شخص چاہتا تھا کہ میری شادی ان سے ہو ہر شخص ان سے نکاح کا خواہش من تھا لیکن اللہ رب بارک و تعالی کی نگاہ انتخاب کسی اور پر ہی پڑ چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے شادی کا پیغام بھیجا نفیسہ بنت منیوہ جو یعلا بن منیوہ کی ہمشیرہ یعنی بہن تھی اس خدمت پر مقرر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو فورا منظور فرمایا اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے تاہم ان کے چچا عمر بن اسد زندہ تھے عرب میں عورتوں کو یہ ازادی حاصل تھی کہ شادی بیعہ کے معاملات خود بفتگو کر سکتی تھی اسی بنا پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راز تمام معاملات تیہ کیے لیکن اسلام کے بعد اب ایسا ہے کہ کوئی بھی خاتون اپنی شادی کے معاملات اپنے ولی کے بغیر تیہ نہیں کر سکتی اس زمانے میں عورتوں کو یہ ازادی حاصل تھی اور وہاں پر یہ عام قانون تھا لہٰذا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خود براہ راز سارے معاملات تیہ کیے اور مقرر تاریخ پر ابو طالب اور تمام رئیس قریش خاندان کے جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا ہوا تھا ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا عمر بن عصد کے مشورے سے پانچ سو تلائی درہم مہر قرار پایا اور خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہ حرم نبوت ہو کر ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر چالیس برس کی تھی یہ واقعہ آپ کی بیست نبوی سے پندرہ سال پہلے کا ہے اسلام پندرہ برس کے بعد جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام سنایا وہ تو سننے سے پہلے ہی مومن تھی کیونکہ ان سے زیادہ آپ کے صدق دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا صحیح بخاری میں باب بدل وحی میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے حدیث میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ اطلانہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء رویہ صادقہ سے ہوئی آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے سپیدہ صبح کی طرح نمدار ہو جاتا تھا اس کے بعد آپ کو خلوت نشینی پسند ہو گئی اکیلے رہنا پسند ہو گیا چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر غار خیرہ میں تشریف لے جاتے وہاں عبادت کیا کرتے جب سامان ختم ہو جاتا تو پھر خدیجہ اطلانہ کے پاس تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبے میں مصروف ہوتے یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ سے کہہ رہا ہے اقرہ پڑھ آپ نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں اس نے زور سے دبایا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ تو میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں پھر اس نے دوبارہ زور سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا پڑھ میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں اسی طرح تیسری بار دبا کر کہا پڑھ اس خدا کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا اقرہ بسم ربک اللذی خالق خالق الانسان من آلق جس نے آدمی کو گوش کے لوتھڑے سے پیدا کیا اقرہ ورب کل اکرم پڑھ کے تیرا خدا کریم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے رب ریز دیں آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھ کو کپڑا اڑاؤ مجھ کو کپڑا اڑا دو لوگوں نے کپڑا اڑایا تو کچھ حیبت کم گئی پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا مجھ کو ڈر ہے خدیجہ نے کہا آپ پریشان نہ ہو اللہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا کیونکہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں بے کسوں اور فقیروں کے معاون و مددگار رہتے ہیں مہمان نوازی اور مشکل میں حق کی حمایت کرتے ہیں پھر وہ آپ کو اپنے چچہ ذات بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو کہ مذہبی طور پر نصرانی یعنی عیسائی تھے عبرانی زبان جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے اب وہ بوڑے اور نابینہ ہو گئے تھے خدیجہ نے کہا اپنے بھتیجے آہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنو وہ بولے ابن الاخ تم نے کیا دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی کی کیفیت بیان کی تو کہنے لگے یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اترا تھا کاش مجھ میں اس وقت قوت ہوتی اور زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال باہر کرے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے ورقہ نے جواب دیا ہاں جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری وزنی مدد کروں گا لیکن اس کے بعد بہت جلد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وہی کچھ دنوں کے لئے رک گئی اس وقت تک نماز پنجگانہ فرض نہ تھی یعنی اسلام کی ابتدہ تھی تو نماز پنجگانہ فرض نہیں تھی کیونکہ آپ سب جانتی ہیں کہ پانچ وقت کی نماز میراج میں فرض ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھا کر دیتے خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شرکت کر دیتی ابن سعید کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک عرصے تک خفیہ طور پر نماز پڑھتے رہتے تھے عفیف کندی سامان خریدنے کے لئے مکہ آئے اور حضرت عباس کے گھر میں ٹھہرے صبح کے وقت ایک دن کعبی کی طرف نظر تھی دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر قبلہ رخ کھڑا ہو گیا پھر ایک لڑکا اس کے داہینی طرف یعنی سیدھی طرف آ کر کھڑا ہو گیا پھر ایک عورت دونوں کی پیچھے کھڑی ہوئی نماز پڑھ کر یہ لگ چلے گئے تو عفیف نے حضرت عباس رتلانہ سے کہا کہ کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آنے والا ہے حضرت عباس نے جواب دیا ہاں پھر کہا جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے یہ میرا بھتیجہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرا بھتیجہ علی ہے اور یہ محمد کی بیوی خدیجہ ہے میرے بھتیجہ کا خیال ہے کہ اس کا مذہب پروردگار عالم کا مذہب ہے اور جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے حکم سے کرتا ہے دنیا میں جہاں تک مجھ کو علم ہے اس خیال کے صرف یہی تین شخص ہیں یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں یہی تین شخص تھے اقیلی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو ضعیف سمجھتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک اس کے ضعیف ہونے کی کوئی وجہ نہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کو امام بخاری نے اپنی تاریخ میں درج کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے صرف نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی بلکہ آغاز اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی معین و مددگار ثابت ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چند سال تک کفار مکہ عذیت دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے اس میں بڑی حد تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا اثر کام کر رہا تھا آغاز نبوت میں جب آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ مجھ کو ڈر ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ پریشان نہ ہو اللہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا دعوت اسلام کے سلسلے میں جب جب مشرقین نے آپ کو ترہ ترہ کی عذیتیں پہنچائیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تسلی اور تشفی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقین کی تردید یا تقزیب سے جو کچھ بھی صدمہ پہنچتا حضرت خدیجہ حضرت اللہ کے پاس آ کر دور ہو جاتا کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تھی اور مشرقین کے معاملے کو آپ کے سامنے ہلکا کر کے پریش کرتی تھی تاکہ آپ کی تمام تر فکریں اور تمام تر پریشانیاں دور ہو جائیں ساتھ نبی میں جب قریش نے اسلام کے تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ تدبیر سوچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو ایک گھاٹی میں محصور کر لیا جائے چنانچہ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان حاشم کے ساتھ شیب ابی طالب میں پناہ گزین ہوئے حضرت خدیجہ نے تلانہ بھی ساتھ آئیں سیرت ابن حشام میں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں تھی تین سال تک بنو حاشم نے اس حسار میں زندگی بسر کی اور یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ درختوں کے پتے کھا کھا کر رہتے تھے اس زمانے میں بھی حضرت خدیجہ تلانہ کے اثر سے کبھی کبھی کھانا پہنچ جاتا تھا چنانچہ ایک دن حکیم بن حضام نے جو حضرت خدیجہ تلانہ کا بتیجہ تھا تھوڑے سے گہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا ایک اتفاق سے ابو البختری ایک شخص آ گیا وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا اور اس نے ابو جہل سے کہا کہ ایک شخص اپنی پھپی کو کھانے کے لیے کچھ بھیجتا ہے تو تو کیوں روکتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہت سی اولاد ہوئیں ابو حالہ سے جو ان کے پہلے شہر تھے دو لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام حالہ اور ہند تھے اسے نظبہ سے آپ کی کنیت امہ ہند تھی دوسرے شہر یعنی عتیق سے ایک لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام بھی ہند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی چھے اولادیں ہوئیں دو صاحب زادے جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے اور چار صاحب زادیاں ان کے نام اس طرح سے ہیں سب سے پہلے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے انہی کے نام پر آپ اپنی کنیت ابو القاسم رکھا گئی جو چھوٹی عمر میں ہی مکہ میں انتقال کر گئے تھے اور اس وقت پیروں پر چلنا شروع کیا تھا دوسرے نمبر پر ان کی اولاد ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی ہیں تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں جنہوں نے بہت ہی کم عمر پائی زمان نبوت میں پیدا ہوئے تھے اسی لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے چوتھے نمبر پر آپ کی صاحب زادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نمبر ہے اس کے بعد پانچ میں نمبر پر ان کی بیٹی حضرت امی کلسوم رضی اللہ عنہ آئی آخر میں حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی اور ان سب میں ایک ایک سال کا چھوٹاپا بڑاپا تھا یعنی ان سب میں ایک ایک سال ڈیرڈر سال کا فرق تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی اور چونکہ دولت من بھی تھی اس لیے اقبا کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا ہوا تھا وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی اور ان کا خیال رکھا کرتی تھی ازواج متحرات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بعض خصوصیتیں حاصل ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں جب وہ نکاح میں آئیں تو ان کی عمر چالیس برس کی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد انہی سے ہی پیدا ہوئی فضائل و مناقب ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو فضائے عالم سے ایک آواز بھی آپ کی تائید میں نہ اٹھی کوہِ حرہ وادیِ عرافات جبلِ فاران غرص تمام جزیرت العرب آپ کی آواز پر ایک پیکرِ تصویر بننا ہوا تھا لیکن اس پوری خاموشی میں صرف ایک آواز تھی جو پورے مکہ میں گونچ پیدا کر رہی تھی اور یہ آواز حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کے قلبِ مبارک سے بلند ہوئی جو اس ظلمت کا دا کفر و زلالت میں انوارِ الٰہی کا دوسرا تجلیے گاہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ مقدس خاتون ہیں جنہوں نے نبوت سے پہلے ہی بدپرستی چھوڑ دیتی مصرد احمد بن حنبل میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا بخدہ میں کبھی لات اور عزت کی پلستش نہیں کروں گا انہوں نے جواب دیا کہ لات کو جانے دیجئے عزت کو جانے دیجئے یعنی ان کا ذکر بھی نہ کیجئے یعنی اسلام سے پہلے ہی وہ ان معبودوں سے بلکل بدزن ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کی صدا بلند کی تو سب سے پہلے انہوں نے ہی اس پر لبے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو ان کی ذات سے جو تقویت تھی وہ صیرت نبوی کے ایک ایک صفحے سے نمائع ہے ابن حشام اپنی صیرت میں لکھتے ہیں کہ وہ اسلام کے مطالق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی مشیرے کار تھی آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے جو محبت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ باوجود اس تمول اور اس دولت و سروت کے یعنی وہ اتنی مالدار تھی ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود کرتی تھی چنانچہ صحی بخاری میں روایہ تھے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ برطن میں کچھ لا رہی ہیں آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجئے یعنی کتنی باعظمت خاتون تھیں کہ اللہ رب العالمین اور جبرائیل امین انہیں اپنا سلام پہنچا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن حرسہ سے سچی محبت دی لیکن وہ مکہ میں غلام کی حیثیت سے رہتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے پیسوں سے آزاد کیا اور اب وہ کسی دنیاوی رئیس کے خادم ہونے کے بجائے شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت خدیجہ سے بے انتہا محبت دی آپ نے ان کی زندگی تک دوسری شادی نہیں کی ان کی وفات کے بعد آپ کا معمول تھا کہ جب گھر میں کوئی جانور زبا ہوتا تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھیجواتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ گو میں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا نہیں لیکن مجھ کو جس قدر ان پر رشک آتا تھا کسی اور پر نہیں آتا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے ایک دفعہ میں نے اس پر آپ کو رنجیدہ بھی کیا لیکن آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو ان کی محبت دی ہے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی بہن حالہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں اور اجازت کئی قائدے سے اندر آنے کی اجازت مانگی ان کی آواز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملتی تھی آپ کے کانوں میں آواز پڑی تو حضرت خدیجہ کی یاد آگئی آپ فوراں ججک اٹھے اور فرمایا کہ حالہ ہوں گی حضرت عائشہ بھی موجود تھی ان کو نہایت رشک ہوا اور بولی کیا آپ ایک بڑھیہ کو یاد کیا کرتے ہیں جو مر چکی اور اللہ نے ان سے اچھی بیویاں آپ کو دی ہیں اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں جب لوگوں نے میری تقذیب کی تو انہوں نے میری تزدیق کی جب لوگ کافر تھے وہ اسلام لائیں جب میرا کوئی مددگار نہ تھا تو انہوں نے میری مدد کی اور میری اولاد انہی سے ہوئی حضرت علیہ کے مناقب میں تو بہت سی حدیثیں مروی ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں ہیں خیر النسائہ مریم ابت عمران و خیر نسائہ خدیجہ بنت خولید کے عالم میں افضل ترین عورت مریم رضی اللہ عنہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ ہیں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آئی تو فرمایا ان کو جنت میں ایسے گھر کی بشارت سنا دیجئے جو موتی کا ہوگا جس میں کوئی شور و غل نہ ہوگا اور کوئی محنت و مشقت نہ ہوگی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نکاح کے بعد پچیس سال تک زندہ رہی اور گیارہ رمضان دس نبوی یعنی حجرت سے تین سال پہلے انتقال کیا اس وقت ان کی عمر چونسٹھ سال چھ ماہ کی تھی چونکہ نماز جنازہ اس وقت تک شریعت میں نہیں تھی اس لیے ان کی لاش مبارک اسی طرح دفن کر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار کو دائی اجل کے سپرد کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی قبر حجون میں ہے اور زیارت گاہ خلائق ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا یہی وہ زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا کرتے تھے کیونکہ ان کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کسی شخص کا پاس نہیں رہ گیا تھا اور اب وہ نہایت بے رحمی اور بے باقی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے اسی زمانے میں آپ اہل مکہ سے نا امید ہو کر تائف کی طرف تشریف لے گئے تھے اور تائف کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا صلوق کیا تھا آپ سب جانتی ہیں یہ تو تھے واقعات اور حالات ام المؤمنین حضرت قدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے پیارے شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر مشکل حالات میں ساتھ دیا ان کی ہمت بندھائی اپنے مال و دولت سے ان کا کس طرح خیال رکھا اور خود اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کیا کرتی تھی دل سے بھی اور اپنے جسم سے بھی اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کیا کرتی تھی اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین